موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگا اے امراد چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایوییشن کے اپکمنگ زی ٹین ایم ای اٹیک ہیلیکوپٹر کے بارے میں یہ کس طرح کمپلیمنٹ کریں گے یا ریپلیس کریں گے ہمارے موجودہ کوبرا اٹیک ہیلیکوپٹرز کو اور دوسرا یہ ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکوپٹرز کے مقابلے میں کس حد تک بہتر کمپیر کیے جا سکتے ہیں ریسنٹلی کچھ اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آئی ہیں کہ پاکستان آرمی ایویشن وہ بہت جلد زی ٹین ایم ای اٹیک ہیلیکوپٹرز کو پرکیور کرنے جا رہی ہے اور یہ جو ہیلیکوپٹرز ہوں گے ان کا پہلا بیچ دوہ سر تیس کے شروع میں پاکستان کو ڈلیور کر دیا جائے گا یعنی کہ ہمیں پاکستان ڈے پریڈ پر یہ نظر آ سکتے ہیں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ پر اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان اصل میں ٹرکی کے ٹی ون ٹو نائن ہیلیکوپٹرز کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور پاکستان اس میں کافی دلچسپی کا ظہار کر چکا تھا ایون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان اور ٹرکی کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ بھی ہو چکا تھا جس کے تحت پاکستان نے تیس یا اس سے کچھ زیادہ اٹیک ہیلیکوپٹرز خریدینے تھے لیکن ٹی ون ٹو نائن ہیلیکوپٹر میں بڑا مسئلہ امریکن انجن تھے اس وقت امریکہ نے انجن فرام نہیں کیا تھے کیونکہ ٹرکی کے لئے تو انہوں نے انجن فرام کر دیئے تھے لیکن جب پاکستان نے خریدنے تھے تو پاکستان کو انہوں نے انجن فرام نہیں کیے تھے ایون ہم نے امریکہ کو اے ایچ ون زی وائپر کے لئے رقم تک دے دی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اٹیک ہیلیکوپٹرز امریکہ پڑے ہوئے ہیں لیکن امریکہ نے وہ ہمیں فرام نہیں کیے ان تمام صورتحال میں پاکستان کی جو اپنے اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں جن میں کوبرا ہیلیکوپٹرز آتے ہیں ان کی فلیٹ کافی پرانی ہو چکی ہے یہ نائنٹیز کے دور کے ہیلیکوپٹرز جو پاکستان نے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں اوویسلی ایسا نہیں ہے یہ اٹیک ہیلیکوپٹرز آج کے دور میں نہ کار آئیں یہ آج بھی بہت زیادہ کار آمد ہے لیکن آج کے دور میں جو الیکٹرونک وارفیر سے لیٹر چیزیں آ چکی ہیں ان چیزوں میں یہ ہیلیکوپٹرز مار کھاتے ہیں فرض کریں مستقبل میں ان ہیلیکوپٹرز کا مین کام تو انڈین ٹینکس کو روکنا ہے کیونکہ اصل میں جو انڈیا ہے وہ شروع سے سوویت یونین والی سوچ کو اپناتا رہا ہے کیونکہ سوویت یونین یہ سوچتا تھا کہ ان کے بعد پندرہ ہزار داس ہزار ٹینکس تھے تو ہم یورپ پر ان سے قبضہ کر لیں گے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس کے مقابلے میں اٹیک ہیلیکوپٹرز ڈیزائن کیے تھے تاکہ ہوا سے دشمن کے ٹینکس کو تباہ کیا جا سکے اور کیونکہ ٹینک ہوا میں موجود چیزوں کو مار نہیں سکتا اب تو خیر ٹینکس میں بھی اس سے مطلقہ مختلف کاؤنٹر میں یہ ارزا چکی ہیں لیکن اس وقت ٹینک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس میں وہ ہوا میں موجود ڈرون کو یا ہوا میں موجود ہیلیکوپٹر کو مار گرائے تو پاکستان اس امریکن سٹریٹیجی کے ساتھ گیا اور وہ سٹریٹیجی کامیاب رہی تو ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ انڈین ٹینکس اس حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی لیکن اب چونکہ الیکٹرونک وارفیر بھی انوالو ہو چکی ہے جانگ میں تو ہمیں نئے الیکوپٹر دیکھنے تھے پاکستان ٹرکی کے پاس جاتا ہے اور ٹرکی کے ساتھ ہماری ڈیل تک ہو جاتی ہے لیکن امریکہ ہمیں انجنز پروائیڈ نہیں کرتا اور اب پریس کونفرنس میں اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ٹرکی سے اب ہم موو اون کر چکے ہیں ٹرکی کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم چائنیز اوپشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ چائنیز اوپشن کو لے لینا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ چائنہ نے اس سے پہلے پاکستان کو زی ٹین ائرکرافٹ کا اپ گریڈڈ ویرینٹ دیا تھا جس کا نام تھا زی ٹین ایم اس کے تین سیمپل پاکستان کے لیے بنائے گئے تھے پاکستان نے ان کی ایویویشن کی ان میں ایک پاورفل انجن لگاتا ہے وزی نائن سی اس کی جو تھرست تھی وہ ایک ہزار سے گیارہ سو کلو وارٹ کے درمیان تھی لیکن پاکستان کو یہ پسند نہیں آیا تھا کیونکہ دیکھیں ہم مارے پاس نہ تو اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ہم ہر چیز پر لگاتے پی یا ایسے پروجیکٹس شروع کرتے پھریں جس میں اگر نکامی ہو بھی جائے تو فرق نہیں بڑھتا پاکستان نے اپنی فلیٹ کو برقرار رکھنا ہے اپنی سٹیند کو برقرار رکھنا ہے اپنے سے تین گناہ بڑے ملک کے لیے اور اس کے لیے ہم صرف اسی چیز کو ہی اوپٹ کریں گے اسی چیز کو ہی ایکسپٹ کریں گے جو اس کو ہم پوری طرح ایویویڈ کر چکے ہوں اور جو ایک حد تک ریلائیبل چیز ہو تو پاکستان نے اس وقت زی ٹین ایم ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا اس کے بعد اس کا ایک اور اپ گریڈڈ ویرینٹ بنایا چائنہ نے جسے نام دیا زی ٹین ایم ای اس میں پہلے سے بھی پاورفل انجن لگایا ہو وز نائن جی اس کی جو تھرسٹ ہے اس کی پاور ہے وہ بارہ سو کلو وات ہے یہ ترکی کے ٹی ون ٹو نائن ہیلیکوپٹر کی تھرسٹ سے بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں الیکٹرونک وارفیر سے لیٹڈ چیزیں بھی لگائیں گی انفراریڈ جیمرز کو لگایا گیا نیو ایڈینٹفیکیشن اوف فرینڈ اینڈ فو انٹرو گیٹر کو بھی لگایا گیا آرمر پینلز یوز کیے گئے اور اس کا جو پیلوڈ کپیسٹی ہے وہ پچھلے ورزن سے بہت زیادہ ہے اس کی رینج آٹھ سو کلومیٹر ہے کافی اچھی ہے پلس تھری جیز کی لیمٹ تاکی پل کر سکتی ہے ایم ٹو فور ٹو بش ماسٹر چین گان اس میں یوز کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک وقت میں سولہ انٹری ٹینک میزائل کیری کر سکتا ہے یہ زی ٹین ایم ای اٹیک ہیلی کپٹر نہ صرف یہ بلکہ دشمن کی طرف سے بھیجے جانے والے ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ائر ٹو ائر میزائلز بھی موجود ہیں جو کہ پیل فائیو پیل سیون اور پیل نائن موجود ہیں جن میں سے غالبا پیل فائیو اور پیل نائن یا ہو سکتا ہے پیل سیون کو پاکستان ایر فورس یوز کرتی ہے اس میں فائر کنٹرول ریڈارز کو یوز کیا گیا ہے ہلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سائٹ سسٹم کو یوز کیا گیا ہے نائٹ ویجن گوگلز اور بلو سکائر نیوگیشن پورٹ کو یوز کیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ کیجی تھری ہنڈرڈ جی سیلف پروٹیکشن جیمنگ پورٹ بھی یوز کی جاتی ہے جس کا ایک ویڈینٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون بھی یوز کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ کیجی نائن ہنڈرڈ ریکونسنس پورٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو جو اب نیو پاکستان کے لیے پروپوزل تھا وہ کافی زبردست تھا اس لیے پاکستان نے اب دیکھا کہ چونکہ ٹرکی کی طرف سے انہیں نہیں دیے جا رہے تھے ہیلیکوپٹر کیونکہ امریکہ نے انجنز روک لیے تھے اس وقت پاکستان کے پاس یہ اوپشن تھا لیکن پاکستان پہلے اسے منع کر چکا تھا کہ ہم یہ ہیلیکوپٹر نہیں لیں گے تو یہ ہیلیکوپٹر پاکستان کو ایک نیا بوسٹ اپ دیں گے کیونکہ ہمارے کوبرا ہیلیکوپٹر اولمسٹ وہ گراؤن ٹیک کر سکتے ہیں وہ ایونٹ ٹینکس کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اگر پروپر الیکٹرونک وارفیر کے مدان میں اگر آپ انہیں لے کر جائیں گے تو وہاں انہیں بہت مشکلات ہوں گی تو اس کے حل کے لیے زی ٹین ایم ای ہیلیکوپٹر پاکستان کریدنے جا رہا ہے اور اس کا پہلا بیچ ہاپفولی دوزہ تئیس کے شروع میں ہمیں مل سکتے ہیں امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ